جی ہیں بلکل میں اس وقت موجود ہوں این اے ایک سو پینٹی سری نالا کورد میں الیکشن دو ہزار چوبیس کے اناؤس ہوتے ہی گہما گہمی کا آغاز ہو چکا ہے ووٹرز اپنی تیاریاں کر رہے ہیں جبکہ امیدوار جو کہ کھل کر میدان میں آ چکے ہیں اگر بات کی جائے الیکشن دو ہزار چوبیس میں ٹکٹ کے حوالے سے تو پاکستان مسلم لیو نون کی جانب سے متوقع امیدوار جو ہے وہ ندیم عباس ربیرا ہے اگر بات کرو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو ملک اکرم بھٹی جو ہیں متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں جبکہ اگر بات کرو الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے تو پاکستان مسلم لیو نون کی جانب سے منتخب ہونے والے امیدوار ندیم عباس ربیرا جو کہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوئے لیکن علاقہ کے مسائل جون کے تون رہے اگر بات کرو الاقہی مسائل پر تو یہاں کا سب سے درینہ مسئلہ صحت کے حوالے سے ہے جو کہ تی ایش کیو ہسپیٹل تو بن گیا لیکن یہاں پر ڈاکٹرز کی تائیناتی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مکینوں کو مہنگے داموں علاج کروانا پڑتا ہے تو میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کون سے ہیں درینہ مسائل کون سے ہیں اور ان کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے جی بتائیے جی یہاں پر بہت سے مسائل ہیں جیسا کہ صحت کے شعبے میں بہت سے مسائل ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹال تو موجود ہیں لیکن سپیشلیس ڈاکٹرز تائینات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے مریضوں کو لاہور یا اکارا لے کے جانا پڑتا ہے یا پھر ہمیں مہنگے داموں پرائیویٹ ہاسپیلٹروں سے علاج کروانا پڑتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی اگر تلیم کے حوالے سے بات کریں تو تلیم کے شعبہ میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت سے سکولز ایسے ہیں جس کو اپگریڈیشن کرنا انتہائی ضروری ہے اگر اپگریڈیشن نہیں کیا جاتا تو لڑکیوں لڑکے جو ہیں وہ دودراز علاقوں میں جا کر تلیم حاصل کرتے ہیں پینے کے ساپ پانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو پینے کا ساپ پانی مجسر نہیں ہے بہت دفعہ ہم ووٹ دے کر تھک چکے ہیں یہاں پر ہر دفعہ ایک نیا لولی پوپ دے کے ہمیں جو ہے وہ ہم سے ووٹ لے لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے درینہ مسائل جو ہے وہ حل نہیں کیے جا رہے دوزار چوبیس کا لیکشن جو ہے وہ سر پر آن پہنچا ہے اس دفعہ جو ہے وہ ہم سوچ کر امیدوار کو ووٹ دے کے جو ہمارے علاقے کی فلاہوں محبوب کے لیے قومی سملی میں جا کر اس کی آواز بلند کر سکے جی ہمارے علکے میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر مسائلستان بنا ہوئے تو یہ بھی بات میرے خیال میں مسائل کو دیکھتے ہوئے کم ہوگی اگر ہم بات کریں گیس لوڈ شیڈنگ کی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک وقت کا کھانا تیار کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے مہنگے ڈیموں الپی جی گیس اور لکنیاں خریبنی پڑتی ہیں جو کہ مالی بجٹ میں اضافہ کر رہی ہیں اکومت کو چاہیے اس طرح خصوصی توجہ دے ہمارے ہلکے میں انڈسٹری بغیرہ کی نہ ہونے سے ہمارے نوجوان دوسرے شہروں میں جواب کے لیے جاتے ہیں اور ان کا گزارہ نہیں ہوتا جتنا بھی خرچہ بغیرہ وہ قرائے والوں میں لگ جاتا ہے بچتا کچھ بھی نہیں اس لیے ہمارے ہلکے کے نوجوان بہت پریشان ہیں ہماری استدعہ گورنمنٹ سے یا ہمارے حکمرانوں سے یہی ہے کہ ہمارے ہلکے میں کوئی انڈسٹری قیم کی جائے جس سے ہمارے نوجوان فیدہ اٹھا سکیں اور اپنا روز مرہ کا نظام چلا سکیں جی ہاں جیسا کہ آپ نے جانا کہ شہریوں کا علاقہ مقینوں کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ہم ووٹ اس امیدوار کو دیں گے جو ہمارے اس درینہ مسائل کا حل نکالے گا جی